دیکھتے ہیں کہ سب کیا کرے آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا ٹک ٹاک سٹار ختیجہ سے میٹر کلاس کی سٹوڈنٹیں اور اپنے بھائی کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ مل کر فیملی محول دکھاتی ہیں یوٹیوب ٹک ٹاک پر بھی ورک کر رہی ہیں میں کہتا تھی میں نے ویڈیو آج نہیں بنانی بھائی مجھے ڈاڑتے بھی تھے کیونکہ بڑے ہیں ختیجہ مجھے بتائیں ٹک ٹاک پر آپ بہت وائرل ہیں کیسے وائرل ہوگی بس یہ اللہ پاک کا گرم ہے اور بھائی کی سپورٹ ہے اور گھر والوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم ٹک ٹاک پر وائرل ہو گئے ٹک ٹک ٹاک کا مشورہ کس نے دیا کہ ٹک ٹاک پر آ جائیں یہ میرے بھائی کا مشورہ تھا میں پڑتی تھی نائت پلاس میں اب ہمیں دو سال ہو گئے اس فیلڈ میں آئے ہوئے تو سب سے پہلے ہم یوٹیوب پر آئے تھے یوٹیوب پر ہمیں اتنی فیم حاصل نہیں ہوئی تو ساتھ میں ہم نے ٹک ٹاک بنا لی تو اب ماشاءاللہ سے ٹک ٹاک پر زیادہ ہو گیا یوٹیوب سے بھی اب ٹک ٹاک کی وجہ سے یوٹیوب پر بھی ماشاءاللہ سے تیس کے ہمارے سبسکرائبر مکمل ہو گیا اچھا بھائی مجھے بتائیں کہ آپ جو ہیں اپنی بہنا کو بھی لے کے ٹک ٹاک پر آئے ہیں سوشل میڈیا پر والدہ کو بھی اور گھر میں جتنی فیملیا وہ بھی آپ دکھاتے ہیں آپ کو مشہورہ کس نے دیا کہ ٹک ٹاک پر آجے سوشل میڈیا پر آج یہ دوزار ستارہ کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم مجھے دو تین یوٹیوبروں کی ویڈیو سامنے آئی میں نے کہا جی یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اس طرح ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو کافی دن میں اس کش مکش میں لگا رہا ہوں لیکن ایک آپ کی طرح ایک مجھے محسن بھائی ملے تھے ان کی تعلیم ماشاءاللہ کافی تھی تو میں نے سرچ کرنا شروع کر دیا تو ایک بھائی نے مجھے بتایا ادھر سے ارننگ بھی ہوتی ہے میں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے پھر یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں تو میں اس کے پیچھے پاڑ گیا ہوں لیکن مجھے کچھ کرنا نہیں آتا تھا نہ اڈیٹنگ کرنی آتی تھی نہ اپلوڈنگ کرنی آتی تھی نہ ویڈیو کا پتا تھا نہ کامریہ کا پتا تھا پہلے میں ادھر کی ویڈیو مناتہ منوتا تھا جانوروں کی ادھر ادھر کی اسلام آباد کی لیکن اس پہ مجھے اتنی خاصی شورتہ سلنی ہوئی تو میں نے کہا جی میں کیوں نہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ ملا ہوں تو میں نے ادھر سے کام چھوڑ دیا میں کھر آگیا ہوں تو گھر والوں کو منایا امی جی کو کہا چھوٹی کو کہا لیکن یہ معنی نہیں انہوں نے کہا جی ہم سوشل میڈیا پہ آئیں گے تو لوگ باتیں کریں گے ہمارے رشتہ دار باتیں کریں گے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو ویڈیو بنا رہے ہو میں نے کہا جی کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا جی لوگوں کی باتیں پرواہ نہ کریں میں نے کہا جی انہوں نے کہا جی نہیں یہ اس طرح اچھیک بات نہیں ہے میں نے کہا جی یا مجھے چھوڑ دیں یا آپ رشتہ داروں کو چھوڑ دیں انہوں نے کہا جی بچے تو نہیں چھوڑے جاتے تو وہ اسی وجہ سے میرے ساتھ ہیں ٹک ٹاک پر کتنے فولور ہیں اور کون سی ویڈیو سب سے آپ گئی ہے سب سے پہلے جو ہماری ویڈیو تھی نا وہ روٹی والی ویڈیو تھی اس میں میں روٹیاں بنا رہی تھی جب بھی میری بہنیں آتی مجھے ڈانٹتی ہیں کہتی ختیجہ روٹیاں بنایا کرو تمہیں اتنی بڑی ہوگی اور روٹیاں بنانی نہیں آتی تو پھر میں روٹی بنا رہی تھی وہ ویڈیو ہم نے بنائی تو وہ ویڈیو سب سے پہلی ہماری ٹک ٹاک پر ون ملین پر گئی تھی بھائی مجھے بتائیں کہ فولور کتنے آپ کے ٹک ٹاک پر ہمارے ماشاءاللہ ابھی ٹک ٹاک پر دو ٹک ٹاک ہیں ایک ختیجہ ویلیج کے نام سے اور ایک ہیپی ویلیج فیملی کے نام سے اور یوٹیوب چینل بھی اسی کے نام سے تو ایک پر ہمارے تقریباً ڈیڑھ لاک ہونے والے ٹک ٹاک پر اور دوسری ٹک ٹاک پر بھی ڈیڑھ لاک ہونے والے دونوں پر سیم سیم ہیے اور ہمارے یوٹیوب چینل پر تیس کے ستکرابر ہونے والے میں نے دسوں کے تسی پینڈ ویچ بیٹھے ہو لوگ کی گللہ کرتے ہوندے کہ تسی نیٹ دے آگے پوتروں بڑیاں گللہ سونگیاں نے لیکن بچے نہیں چھوڑے جاتے بچے ہیں دی منی جاتی نارشتہ داران دی منی ہے میاں کے پرانتہ پاوینے ریلیٹیو کا ریاکشن کیسا ہے کیا کہتے ہیں بس وہ جس طرح ہر مباشر میں باتیں ہوتی تو ہمارے ریسدار بھی کرتے تھے تو آپ اتنی نہیں کرتے کیونکہ اب سب کو پتا ہے بھی کمار ہیں گر بیٹھ کر تو اب پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت وہ باتیں کرتے تھے ان کی بھی سوچ تھا ہی تھی کیونکہ ہمارے نا علاقے میں کسی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا پہلے ہم سب سے پہلے جو نیٹ پر آئیں جس نے انہوں نے اپنا چینل بنایا سہیلیوں کا ریاکشن کیسا ہے سہیلیاں کا بھی بس کچھ خاص صحیح نہیں تھا وہ بھی کہتے تھے خدیزہ تم نے یہ کیا کام کر دیا تم سکول میں تو اتنی شریف تھی تو نیٹ پر آگئی ہو تو اس طرح باتیں کرتی تھی چھوڑ گئی تھی لیکن آپ خود ہی آتی ہیں کہتے ہیں خدیزہ تو تم اتنی مشہور ہوگی اور میں ٹائم نہیں دیتی ہو اچھا بھئی آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ سروس نہیں آتی وہ کیا معاملہ ہے ہاں جی ادھر ہمارا گاؤں ہے نا جی تو گاؤں میں سروس کا مسئلہ بہت ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں بھی سروس کا مسئلہ بہت ہے تو ادھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں ویڈیو بنا لیتے ہیں جس طرح آج بارش ہو رہی ہے آج ہو سکتا ہے لائٹ چلی جائے تو پھر سروس ادھر آنے یہ بتائیں کہ ٹک ٹاک پر کتنی آپ کی ویڈیوز ابھی ہو چکی ہیں اور پتا تھا کہ ٹک ٹاک ارننگ دیتی ہے ٹک ٹاک کا تو سر مجھے اتنا لمب نہیں تھا تقریبا آج سے چار پانچ مہینے پہلے ایک بائی ملے تھے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ پانچ کنٹریوں میں ٹک ٹاک کی مونٹائزیشن آن ہوگی ہے یوٹیوب کی تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے سے پاکستان میں مونٹائزیشن آن تھی لیکن ٹک ٹاک کی مونٹائزیشن پاکستان میں آن نہیں تھی ابھی بھی نہیں ہے پانچ کنٹریوں ہیں جدر ٹک ٹاک کی مونٹائزیشن آن ہوئی ہے اسی طرح ہم نے اس کے کہنے پہ آکے ایک بائی سے اکانڈ بنوایا اکانڈ باہر سے بنوانا پڑتا ہے لیکن جس ٹیم ہمیں ارننگ آئی ہے اس ٹیم ہمیں یقین ہو گیا کہ اس سے ارننگ ملتی ہے اور اس بائی کو بھی اللہ تعالیٰ جزاد ہے جس نے ہمیں صحیح اریجنل طریقے سے اکانڈ بنا کر دیا ٹک ٹاک سے کتنی ارننگ ابھی آئی ہے ٹک ٹاک سے ماشاءاللہ دو ارننگ آگئی ہے لیکن پہلی ارننگ اتنی آئی تھی کہ ماشاءاللہ اس سے ہم آج کل جس طرح ایک مہنگائی کا دور چال رہا ہے ہم ایک سیمنٹی بائیک اس سے خرید سکتے ہیں دن کیس طرح شروع کرتی ہیں جب اٹھتی ہیں تو پھر ویڈیو بناتی ہے کیا کرتی گئے سب سے پہلے تو میں اٹھتی ہوں صبح جبز آنے ہوتی ہیں تو نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک کی طلاوت کر کے اس کے بعد پھر فوراں سے ہی ہم ویڈیو بناتے ہیں کچن میں جانے سے پہلے ہی کیونکہ ہمارا گاہوں کا موال ہے صبح صبح ناشتہ بنانا ہوتا ہے جلدی جلدی کام کرنے ہوتے ہیں آپ کی سب سے زیادہ جو ویڈیو نکلی ہے وہ بتا رہے تھے کہ ہم دعا مجھتے ہیں اور وہ بھی ٹرینڈ بڑھ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی تو ایک ہماری سسٹر ہے اس نے کہا تھا کہ ہمارے لئے دعا کروائیں ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کی دعائیں راد نہیں کرتے تو لوگ پسند کرتے ہیں لوگ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کروائیں بچوں سے دعا کروائیں ہم فاطمہ سے دعا کرواتے ہیں اور اس سے دعا کرواتے ہیں اس طرح کا ہمارا زیادہ ٹرینڈ بن گیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یوٹیوب پہ کس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں اور وہ کتنے منٹ کی ہوتی ہے وہ کیسے بناتی ہیں یوٹیوب پر بھی مطلب ہم روٹین کی ویڈیو ہوتی ہے دس سے وارہ منٹ کی اس میں سب سے پہلے تم اپنی روٹین دکھاتے ہیں کوئی ریسپی بنا لی کیونکہ ہم نے مد ہاؤس بنایا ہوا مد کیچن اپنے محول کے حساب سے تو اس میں ویڈیو بناتے ہیں کسی ریسپی کی بنا لی مجھے بتائیں کہ جب سب سے پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تو پتا کیسے چلا کہ میری ویڈیو وائرل ہو مجھے بھائی نے بتایا تھا تو پہلے میں نروس جب ویڈیو ہماری وائرل نہیں ہوتی تب میں کہتا تھا میں نے ویڈیو آج نہیں بنانی تو بھائی مجھے ڈاڑتے بھی تھے کیونکہ بڑے ہیں تو بڑے پیار سے کام لیتے ہیں اگر پیار کام نہ ہے تو بھی ڈاڑنا بھی پڑتا ہے اس فیلڈ میں اس کو میں نے بہت یہ تھوڑی سی نروس ہو جاتی ہے تھوڑا سی اس کا موڑ بان جاتا ہے موڑ بان جاتا ہے پھر میں اس کو تھپڑ بھی مارتا ہوں میں کہتا ہوں ہم نے ویڈیو بنانی ہے میرا یہ یقین تھا اللہ تعالی پہ یقین تھا ہم نے اپنے کلچر میں رہتے ہوئے یا اپنے عزت کے دیارے میں رہتے ہوئے ہم نے اس سے ارننگ کرنی اور گھر میں رہتے ہوئے کرنی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں